ان سے ہی صلاح لیا کریے ڈیس ٹی وی ویک آپ سے جاننا چاہیں گے دیکھیں جو بارہ روپے کے بھاو والے جو نویشک ہوں گے وہ تو خوش ہوں گے کہ چلے ان کا بھاو ہو گیا باہیس تیس چوبیس روپے کے آس پس پہنچ گیا ان کو کوئی دکت نہیں ہے لیکن دیکھ تمام پرابلمز ہیں بورڈ کو لکھر دکتیں ہیں شیئر ہولڈرز کو لکھر پرابلم ہیں مارکٹ شیئر کمپنی نے لگاتار لوس کیا ہے تو دکتیں بہت ساری ہیں کورپورٹ گورننس کے ریشوز میں گھری رہی ہے کمپنی ہے آپ کیا صلاح دیں گے حالانکہ حال فلانہ میں تھوڑی تھوڑی اس میں تیزی دیکھی ہے کبھی کبھی ایسے آنیوزول مووز آتے نہیں ہے ایسے ایسے سٹاکس میں کیا صلاح ہوگی آپ کی ساری کمپنیز ایسل گروپ کی تھی جہاں پہ فیننشل دکتوں کے قارن جو سباز چندر ہے انہوں نے زیادہ تر کمپنیز بھی سٹیک پیچا تھا اور ڈسٹی بھی ایک ایسی کمپنی ہے جہاں پہ آج کے دن مینجمنٹ فائٹ مینجمنٹ کنٹرول کے لیے جھاڑا چل رہا ہے جیسے زیر میں چل رہا ہے اب زیر کا تو تھوڑا اجنٹا چینج ہو گیا ہے لیکن ان داموں میں میں تھوڑا کاشیس رہوں گا دیکھیں آگے چل کے یہ جتی بھی کمپنی سے آپ کو OTT اور Cable TV ساتھ میں پیکیج دینے لگ گئی ہے وہ اچھی بات ہے Tata Sky کا بھی IPO آنے والا ہے سننے میں آیا تو اگر وہ آتا ہے تو اس کا تھوڑا سا value unlock لیکن تھوڑا کاشیل لگتا ہے میں نے بھی لیا تھا پندر ایلپے میں لیکن میں نے انیس بیس ایلپے میں واپس بیچ بھی دیا تھا تھوڑا کاشیل لگتا ہے آپ کو ساہدھانی سے دیکھنا پڑا ہے ایسے ٹریڈر ہے اس کو لوگا ایسے انورسٹر تمہیں ابھی بھی سلا نہیں اور رائٹ چلیے آگے بڑھتے ہیں